اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنی چوائس پر تو نہیں ہے اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے ہی سمجھئے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فَهُمْ فِيهِ سَوَا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا فَبِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ نے تمہارے اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائیں زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لئے مرد زوج ہے اور مرد کے لئے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہاں ہنفُسِكُمْ سے براد کیا ہے تمہاری نوع ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے ایک سپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ایک سپیشیز ایک ہے اس کے جنڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق وہ ایک ہی ہے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لئے اس نے بیٹے بنائے وَحَفَذَتًا وَحَفَذَتًا وَرَضَقَكُمْ مِنِتْطَيِّبَاتِ اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالنِّعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ یہ نعمت کا لفظ دیکھئے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفرانِ نعمت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ الشَّيْعَ اور یہ پوجھ رہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لئے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے وَلَا يَسْتَطِعُونَ نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ جو مشرقینِ عرب تھے اپنے ایامِ جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ تو اس میں موجود تھا لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر اوٹرنومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تَمْ لَكُهُوَ مَا مَلَكَ تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب دے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں توہید کو تسلیس میں بدلہ پھر تسلیس کو توہید میں لے آتے ہیں تری ان ون ان ون ان تری اسی طریقے سے مشرقین عرب توہید کے اندر شرک پیدا کرتے ہیں اس شرک کو پھر لوٹا دیتے ہیں تو توہید کی طرف فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْعَمْسَعَ تو دیکھو اللہ کیلئے تو مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَسَلُّ الْعَالَى ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اس صوری طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لئے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شیل آئیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسولیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسولیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آسکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لئے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے ہیں اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لئے اس سے روک لیا گیا فَلَا تَذْبِمُ لِلَّهِ الْمْسَالِ چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورہ میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيُّن اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اندہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ذَرَبَ اللَّهُ مَصَلًا عَبْدًا مَمْلُوکًا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لئے ان کے شرک کی نفی کے لئے عَبْدًا مَمْلُوکًا ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لَا يَقْدُرُ عَلَى شَيِّن اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وَمَنْ رَضَقْنَاهُ مِمْنَا رِزْقًا حَسَنَا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رِسْق دیا ہے رِسْق میں مال بھی آسکتا علم بھی آسکتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرُنْ وَجَهْرًا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اگر علم بھی آئے تو علم تخصیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقیم کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے حل یستبول کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمدللہ لیکن اکثریت علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں عمر بالمعروف نہیں منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی اہدو ما اب کبو لا یقدر علا شئین وہو قلن علا مولا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گنگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاوں کے وہ کما کی بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکمہ ہے اب کما اب کمو لا یقدر علا شئین ہوا وقلن علا مولا اینما یوجہہ لائیات بخیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفع کی بات نہ کوئی نفع حلی اسنوی ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام ومن یامر بالعدل اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وَهُوَ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيم اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ایک میرے وہ غلام ہے جو میرے رسک کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا ہے میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا ہے میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے ہیں خدمتیں خلق نہیں کر رہے ہیں روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیئے ہوئے رسک میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے معنی نہیں ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن مندھن لگا رہا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْفِ آسمانوں اور زمین کے سارے بید ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَمَا عَمْرُ سَعَاتِ إِلَّا قَلْ أَمْحِلْ بَصَر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا نپک جانا اچانک آئے گئے آو ہوا اقرب یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَائِن قَدِير یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے صدق اللہ العظیم